ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بقت تک دریا کے کنارے رہتی تھی وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا اسے ڈر تھا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا اس کے خوال سے جلدی بچہ نکلنے والا تھا اور پھر اس بچے کو کون سبھالے گا لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس مہنچ گئی جو جنگل میں رہتے تھے اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا بیچاری بتق نے ان کی کافی منتیں کی کہ خدا کے لئے تم لوگ مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لینا لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی بیچاری بتق بھی کیا کر دی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھائی مرگے کے پاس جاؤں وہ ضرور میری مدد کرے گا لہٰذا وہ مرگے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا مرگا بھائی آپ میرے بچے کے مامو جیسے ہو پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لینا مرگا بولا میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا لیکن میری بیگم مرگی یہ بات نہیں مانے گی لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے ماف کر دینا بتخ ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور اس نے موقع دون کر یہ کام انجام دے دیا وہ خود جا کر ایک درق کے کنارے بیٹھ گئی بتخ کی طبیعت بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ وہ وہیں مر گئی جب مرگی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بتخ کا بچہ بھی تھا مرگا سب جان گیا تھا کہ بتخ اپنا انڈا آنگ بچا کر مرگی کے انڈوں کے ساتھ رک گئی ہے لیکن اس نے مرگی کو بتانا مناسب نہ سمجھا مرگی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی میرے بچوں کے ساتھ بتخ کا بچہ نہیں رہے گا مرگی نے اسے کافی سمجھایا لیکن مرگی نے اس کا کہنا نہیں مانا اور اپنے بچوں کو بھی منع کر دیا کہ بتخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے سب نے مرگی کی بات مان لی لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بتخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے مرگی کو بتخ کے بچے سے سخت نفرت تھی وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی ایک دن مرگی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے سب واپس آ جائیں گے اور بتخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے اس طرح اس سے جان چھوٹ جائے گی وہ لوگ سیر کو نکلے وہاں پہنچتے ہی ایک چوزہ دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا یہ دیکھ کر مرگی زور زور سے چیخنے چلانے لگی بتخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا اس نے فوراں دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہل لے آیا مرگی نے جب یہ دیکھا تو اس سے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی اور اس نے بتخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا اس طرح وہ سب ہسی ہوشی رہنے لگے دیکھا بچوں کیسے بتخ کے بچے نے مرگی کے بچے کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا موسیقی موسیقی موسیقی